موسیقی پانچ دریاؤں کی دھرتی پنجاب رنگینیوں، ثقافت کے مختلف رنگوں اور معاشرت کی بے پناہ خوبصورتیوں کی دھرتی ہے پنجاب کے وسط میں تاریخی جیٹی روڈ پر واقع زلہ خانے وال کا تاریخی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی مرکز مانا جانے والا شہر میاں چننو جس کا شمار پنجاب کے نمائع تریل تاریخی شہروں میں کیا جاتا ہے لوئر باری دعاب نہر کے کنارے یہ شہر اس نہر کے آخاز یعنی 1920 سے آباد ہونا شروع ہوا تقریباً پندرہ بلوکس پر مشتمل انتہائی منظم میاں چننو شہر کا نام پنجاب کے معروف روحانی بزرگ میاں چننو کے نام سے منصوب ہے میاں چننو کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے کے لیے 1932 میں ریلوے لائن بچھائی گئی میاں چننو کا ملہقہ علاقہ تلمبہ اپنے کھنڈرات اور عظیم رہنماؤں کی گزرگاہ کے طور پر مشہور رہا ہے اس شہر کو عالمی سطح پر شہرت اس وقت نصیب ہوئی جب یہاں سے تعلق رکھنے والے درویش صفت شخصیت غلام حیدر وائن مرہوم نے پنجاب کے وزیر آلہ کی باغ دور سنبھال کر اس شہر کو دنیا بھر میں متعارف کروایا میاں چننو بہت عرصے تک ظلہ ملتان کا حصہ رہا ہے لیکن 1985 میں اسے ظلہ خانے وال کے قیام کے بعد تحصیل کا صدر مقام قرار دیا گیا میاں چننو اہن تجارتی و معاشی مرکز ہے بیشتر آبادی زراد پیشہ ہے آلو، کپاس، گندم اور چاول یہاں کے معروف اجناس ہیں کپاس کی بے تہاشا کاشت کے باعث یہاں کورٹن اور جننگ فیکٹریوں کے علاوہ ذرعی آلات بنانے کے کارخانے جدید طریقہ زراد کے فروغ کے لیے میاں چننو کی پہچاند ہیں دریائے رابی کے کنارے آباد، اس شہر کے باسی انتہائی جفا کش، ملنسار، مہمان نواز اور زندہ دل ہیں پقسیم سے قبل یہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے لوگ بھی آباد تھے جن کی عبادت گاہیں آج بھی اس دور کے نشاندہ ہی کرتی ہیں میاں چننو سے کچھ فاصلے پر دریائے رابی واقع ہے جس کا ہیڈ صدنائی دیکھنے کے قابل ہے ریلوے سٹیشن میاں چننو کا تاریخی احساسہ ہے جو شہر کے قیام سے اب تک اس شہر کی اہم پہچان ہے تعلیمی لحاظ سے میاں چننو باس صلاحیت سات ازا و طلبہ کی دھرتی ہے شہر کے اہم مقامات حویلی سردار اجل سنگ، میاں چننو سٹیڈیم، مینسپل لائبری، پل گھرات، چلرن پارک، لیڈیز پارک، ٹی چوک، پوسٹ آفیس، غوثیہ مسجد، عثمانیہ مسجد، تلمبہ کے تاریخی کھنڈرات، اور دربار حضرت بابا میاں چننو قابل دید مقامات ہیں موسیقی موسیقی